جربانی کرو توجہ میری حل کرو دب کے بولو ذرا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے ادھے کرجے ادا ہو جان پتہ نہیں کی دی سبحان اللہ قبول ہو جانی یا اللہ جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے مردیاں ویلے مدینے والے دا دیدارتا فرماد ان کو اور کریا جی جیڑی میں گالرز کرنا چاہنا ان اے بند تو اٹھے سامڑے آگئی سے ابا نو مننا ہے تے کنے آنو جی سارے آنو مٹھا مٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو کرنا کس بنیاد تے مننا ہے کیوں کیونکہ صحابی صحابی بنیاں بھی نبی دی نسبت دیو جاتا ہے تے نبی دی آل نبی دی آل بنی نبی پاک دی نسبت دیو جاتا ہے تے جے عقیدہ وجلا ہو لہاں میں جو میں وہ کہیں دے نماز اللہ کے جبریل وہی لہا کے آئے سانے حضرت مولا علی نو نبی بنان لہی تے غلطی نال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دے گئے تے میں کہے اے ہو جا عقیدہ کسے کمینے دا ہو سکتا ہے کسے سنی دا ہو جا غلید دا ہو سکتا اچھا ہون تصور جنا توجہ کرے آجے میں قرآنو حدیث دی روشنی تو انہوں دسن لگا کہ اگر کوئی بندہ سجے کھا پیالا ہوئے تے پھر او دینا چلنا کہن جے او دینا چلنا تے جے میری مرضی دی گالا ہوئے تے کیا جے نہیں مولوی ہے تے کوڑوں گال پا دیتی ہے تے جے حدیث اج لکھی ہو بے پھر انجھے ہی مننا جے انجھے ہی چلنا ہے پھر انہا نال تے جیس دن سننی عوام انجھ کرنا شروع ہو گئی اللہ دی عصدی قسمیں او اس دن ایسا نو منظر نہیں بیکھنا پینا کہ جدو باپ یا ماں دا جنادہ کار پہ ہو بے تے ایک پتر آکھے فاتحہ دوانا مستحابے چنگا کام میں سواب ہوئے گا ساڑھے ماں پہ انہوں تے دو جاکھے نہیں نہیں شرکے جب کریں گا تے تو بھی کافر ہو جائیں گا ناکہ ایک جنادہ تے دوں پتران دی یہ لڑائی او دوں نہیں ہوئے گی کہ جدو ساڑھے سننی اپنی اہمیت نو سمجھنا شروع ہو گئے تے اپنا مذہب اور مسئلک سمجھ کے او دے تے ان جمل کیتا جویں نبی دے صحابہ کیتا یا نبی دی اہل بیعت نے کیتا تے رب کعبادی قسمیں آج دے کسے نجدی یا کسے تشیدے اندر ایڈا زورت پاور کتوں آ گیا شیخ نجد بھی آ جائے تے امام احمد رضا دے غلامہ دا کوئی وال بھی بھنگا کر سکتا لیکن شرک کیے مننہ ہوں جویں نبی پاک علیہ السلام نے امت رو تربیت فرمائی انہوں میں لگا پڑھا جی حدیث مننہ کے انجز درائے سے غلطے غور کرنا توجہ ہے جی سبحان اللہ بولو اہمی مٹھی سبحان اللہ نہ کرو ماشاء اللہ ایک وری اور بولو سبحان اللہ اے میرے آتج کتاب اے شرع وے بخاری شریف دی سوکے لفظیں جی بخاری شریف دی شرع ہے ساڑی نظر وے چالی سنتی نگاہ وے چالی سنتی نگاہ وے چالی قرآن تو بعد روح کائنات دے اندر سب تو عظیم کتاب دنا بخاری شریف اے او دی شرع ہے اے دے مصنف نے حضرت امام بدر الدین اینی رحمت اللہ اے کوئی یام محدث نہیں بڑے تگڑے محدث نے سبان اللہ آوے نہ دے نات ادرا اے بخاری شریف دی حدیث دی نمبر نوٹ کر لوے آجے اور اے نمبر نوٹ کر کے جس کیسے جوانو شک ہووے میری گلتے تیوہ ترجمہ گوگل بابا کنوں آپ پوچھ لوے لکھو بخاری شریف اردو وے چلے خلے ہو یا انگلش وے چلے خلے ہو بخاری شریف حدیث نمبر اے اگے میں بولن لگاں دو ہزار چھے سو اکانوے پھر بولو کی یہ دی حدیث دی نمبر ہے جی دو ہزار چھے سو اکانوے جے بخاری شریف نہ ہو وے تامی میں ذمہ دارا جے دائے ترجمہ نہ ہو وے جینا میں تو اندرسن لگاں تامی میں ذمہ دارا لیکن مننا انجے یہ سونے نبی پاک دی نسبت نو تیجے انج منیں گا نا نا تو رافضی بن سکتا ہے تیجے پھر نا تو خارجی بن سکتا ہے بلکہ جیئے گا بھی احل سنت ہوگے تیجے قبر چھے جامیں گا تیجے احل سنت ہوگے تیجے میدان حشر چھٹیں گا تیجے احل سنت ہوگے تیجے ورشانے ہوگی ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا رما کافلہ سالار کے ساتھ تیجے سجے کھا پہ ٹورپیا نا تیجے سونے نبی پاک رخ پھیر لیا کہ بھئی تُو میرے سے آبانو تیجے ماندس ہے آندس ہے میں نا اکر سے آبادا لیکن میری یال نو بھاگی کہیں دا سائے پھر کی بنے گا جی دسو شفات لبے کی مدینے والے دی تیجے حضور نے فرما دیتا میری یال دا بڑا نال ہیں دا سائے یا حسین یا حسین تے کر دا سائے لیکن قوم نو دست دا سائے نبی دے صحابہ کافر ہوگے سن تُو میری نسبتے صحابیت جنہ نال میری قائم ہوئی جنہ دا میں نبی سانجڑے رب نے میرے صحابی بنائے انہ دا تُو حیاء نہیں کیتا تے سنے نبی روخ پھیر لیا تے سو جی کےڑے پاسے جاؤگے مننا کینجے تے غیرت دا مدارہ کینج کرنا ہے اے ذرا ایس حدیث تو سنے آجے اور اے تھے ایس قلدہ بھی جوابے بندے نو کو جا اندہ ہوئے پا میں نا اندہ ہوئے میں گالہ ہاتھ جوڑ کے اپنے جوانہ نو کہنا خدا دا نا آجے تو آنو کوئی حدیث نہیں بھی آن دی کم از کم اپنے سینے دے وچ ایس قلد نو پختہ کر لو کہ اہل سنت دا مذہب ایک قدیوی چوٹھا دے دو نمبر مذہب ہو سکتا جیہا ساٹھا نظریہ یا رب دے قرآن تو ثابت ہے یا نبی دے فرمان تو ثابت ہے ایس حواظ دے دے چھو کوئی دو نمبر ہی ہو سکتی تے جدو اینک گالی تُسی اپنے دلج پکی کر لوگے نا انشاءاللہ اگلے معاملات پھر بڑے آسان ہو جانگے جیتھے بندہ پولا پہ جاندہ اتھے ریندہ پلے ککھنے تے سخت کمیں اونے ہیں اے سننے ہو نبی پاک دا فرمان تے کہنے نبی کے صحابہ نے نبی کے آل سے محبت نہیں کی میں کہے جلے آجنی نبی دے صحابہ نبی دی آل نہ محبت کیتی ہے تُو میں تے سووری بھی جم جائیے سوچ بھی نہیں سکتا اولی بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے دی نبی کے صحابہ نے نبی کی نسبت کا حیاء کیسے کیا دو دار چیسو اکان میں اور راوی ہیں حضرت انہ سبر مالک رضی اللہ تعالیٰ میں نوہ جو زبانیوں دیا دی میں کتاب خوندہ مقصد دے وے کم از کم تو انوہ سمجھا وے بھئی خالی زبانیوں سے گل نہیں کر دے ہتھیار ساڑے تگڑے ساڑے کولن کچھیاں گلن نہیں تگڑیاں لیکن ایتھے سعبا بھی کو جا تھے ہارا پنے کراں جو کڑے بکلان جو کڑے مقصد کسی کا ڈنڈا کچھ سے آبا نبی پاک دے حضور دی بارگاچ حاضر ہوئے سنے نبی پاک دی بارگاچ نے ایک گال ارز کی تھی گال کیسی ذرا توجہ کرنا میں گال سمجھونا چاہنا اس دے توجہ کرے نبی پاک دے سے آبا آئے آکے ارز کی تھی یا رسول اللہ ایک بند ہے او دا نائے عبداللہ ابن عبی حضور کلمہ تھی ہو بھی پڑھ دائیے حضور آج کل مکہ دا چودری بھی تھی ہوئی ہے یا رسول اللہ کلمہ تھی پڑھ دائیے اتنا صلح نا کر آبی یہ نراض رہی دا ساڑے نا ایسے آبا نے حضور دی بارگاچ کی تھی نبی پاک اگر ایک گال فرما دن دے اے امام بدرو دی نینی دا قول دا سن لگا فرما دنے اگر حضور فرما دن دے نا کہ حضور فرما دن دے نا کہ حضور فرما دن دے نا تقاضہ ایسی جدو نبی نو صلح دے بارے آنکھیں جان دے نا تے نبی صلح والے پاس جان دے نا اے منصب نبوت تا تقاضہ ہے تے حضور نے فرما اچھا جو صلح کرنی ہے تے چلو پھر چلیئے ہون ایک کافلہ ٹوریہ کافلہ کیون ٹوریہ جی سونے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام فانطلقہ الیہن نبیو سونے نبی پاک فر او عبداللہ ابن عبی والٹور پہ وراکی با حمارن میرے مصطفیٰ کے حمار تے سوار ہوئے اے دا مت ترجمہ کر دیں ہمار دا مطلب گدہ پنجابی تسیقی کے نیا کھوتا کے نیا ہمار دا مطلب گدہ لیکن امام محمد رضا نے فرمایا چونکہ اس جانور دے بارے عمومی طورتے اس ہی کوئی بہت عزت والے لفظ دے طورتے نو بول دے نہیں اس لیے فرمایا کہ اوہ لفظ جیڑا باہم کراہ دے طورتے بولے آ جائے نبی دی سواری دے بارے بھی بولنا جائے دے پوچھے دی فرقیہ کھی یہ فرمایا ہمار خالی کھو گے نا تو لوگوں دے زین چندہ دے ہی آئے گا جدو ہمار رسول آکھ ہو گے نا نبی پاک دی سواری تو پھر مقام اور ہو جائے گا اے امام محمد رضا نے اور حضور دے کول ایک ہمار سی اوہ دا ناسی یافور حالہ حضرت نے جلد نمبر چودہ فضاوہ رضبیت اندر ایک گال فرمائی ہے فرمایا خبردار اس کو یافور نہیں کہنا بلکہ حضرت یافور کہنا ہے یہ ہوئی سی جنہیں نبی پاک دی بارگزر کی تھی حضور میں اپنی نسل چو سٹھمہ سٹھ نمبر تیاں سٹھمی نسلہں تو میری یہ نسلہں دی پشت ہوتے نبی سوار ہوں دے رہے میرے مالک جنہیں منہوں پالے بڑی کوشش کی تھی میرے کانڈ دے سوار ہوئے میں انہوں سوار نہیں ہونے دیتا کیونکہ میں اپنی نسل چو آخری ہوں تو سی نبیاں بھی چو آخری نبی ہوں دیکھیں تو جدو نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہویا حضور دیئے سواری نے یافور نے ایک کونے دے اندر چھلانگ لگا کے اپنی جان جانے آفرین دے سپرد کر دیتی تاکہ وہ دی پشت اوپر غیر نبی کوئی سوار ہو سکے نہیں میں کہتے ہی مارا نو پتا ہے کہ نبی آخر زمان نبی ہیں کہ مرزیاں نو تا ساڑھے صاحب کا وزیر آزم نو آج تک نہیں پتا لگا وہ کہے انہوں خاتم النبیین کہنا نہیں آیا دوسرا وہ کہنے مرزائی یہ مارے بہن بھائی ہیں وہ جنہا لندر خون پورا کرون گیا جی تک آیا ہی نہیں کہنے مرزائی یہ میرے بہن بھائی ہیں اور میں کہے ظالمان یہاں کہتے کوئی لمحے نبی آخر زمان ہے تو کس محبوب کا کلمہ پڑتا ہے اگر تجھے ختم نبوت کا ہی پتا کوئی نہیں ہے تو اوہ میاں آوے گا تے آوے گا فلانا آوے گا میں کہے سن نا نبی کے غلام کا نعرہ یہ نہیں ہے نبی کے غلام کا نعرہ کیا ہے نہ پلوں کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت سادہ اڈا ملک رڑ چلے ہے دس سو لبیگ کالے ہوں تو سوا تو انہوں کا نظر آیا جی اڈا ملک رڑ چلے ہے ایتھے لڑائی کا دیئے فلان کیوں قید کر دیا فلان کے خلاف پرچا ہو گیا ایتھے ساڑی سیاست نہیں بھی بچ دی میں کہے پتر ہے وہ سیب دیاں رڑ دیاں نکے نکے آگ گاما مجاں اے بکریاں پیڈان دے نال اے عورتاں بچے بڑے جوان اے جڑیان لاشاں لینے جڑیان تفن ہو گئی ہیں پترہ اے تے تنوی صاحب دینا پہنے صحیح مسلم کے اندر نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے حضور نے فرمایا رب جی عدل فرمائے گا نا تے حاکمہ تی ہو شکنجہ کسے گا کہ حاکمہ نو لگ سمجھ جائے گی کہ حکومت کری دی کہنجے بلکہ ابنِ حساکر دی تاریخ الخلفات اندر روایت موجود ہے حضرتِ فاروق آدم نو گیارہ سال بعد آپ دے ویسال تو گیارہ سال بعد ایک سے ابھی خواب اچھ بکھیا تے منظر پتہ کیسی این جنگو اٹھے دنال حضرتِ عمرِ فاروق اپنے متھے تو پسینہ پہ پونج دیسے جوہے ہی پونج دے نا کوئی اکھا کام کر کے این کر کے پسینہ پونج دے نا اوہ حضرتِ عمرِ فاروق نے این جی کر کے پسینہ پہ پونج دے نا پچھے سرکار کی بنیا تو آڈے نا انہا کہا دس سو منو دنیا تو گئے کنہ عرصہ ہو گیا حضرتِ عمرِ فاروق نے جدو ہے سوال کیتا تو صحابی کہنے لگے جی گیارہ سال ہو گئے فرمایا سن عمر آج جی صاحب دے کے فارق ہویا ہے عمر آج جی صاحب دے کے فارق ہویا ہے میں کہہ سن یہ وہ حضرتِ عمر ہے جن کے بارے میں رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا لوکانا بادی نبی لکانا عمر بن الخطاب جہ میرے بعد کسے نبی ہونا ہوں تھا تو رب نے عمر نو نبی بنا کے بھیج دینا سا لیکن فرمایا لا نبی بادی وانا خاتم النبیین میں آخری نبیاں میرے تو بعد قیامت تک کوئی نبی آسکتا نہیں اور ایک اور مقام تے سنے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّ الرِّسَالَتَ وَنْنُبُوَّتَ قَدْنْ قَطَاتْ فَلَا رَسُولَ بَادِي وَلَا نَبِي بَادِي فرمایا نبوت ورسالت سلسلہ رب نے منقطع کر چھڑیا انہیں میرے تو بعد قیامت تک نہ کوئی نوہ رسول آسکتا ہے نہ کوئی نوہ نبی کیونکہ حضور آخری نبی ہیں حضور کیا ہیں حضرت عمر فاروق ورگ حاکم گیارہ سال اسحاب دے کے بے لے ہون جنہ دسو جی نبی دا نعرہ مارن آلیا دے سینے چھ گوڑیاں ماریاں ہون نبی سال عالم دین مولوی محمد یوسف سلطانی صاحب شیخ العدیس جنہ ساری جندگی راب دا قرآن اور نبی دا فرمان پڑھے آتے پڑھایا انہوں جیل ویچ دنڈے مار مار کے شہید کی تووے دسو جی اسحاب نہیں ہون بابا جی فرمان دے سان بچے ہو ڈرو اے جنہ حکوم تا ظلم کی تے تحریک اللہ بیک والے ہاں تھے اے حضور دیزدہ نعرہ مارن آلیاں تا ظلم کی تے سانو میرے ورگے بندے جنہیں قدی کسے نہ لڑائی نہیں لئی میں نے جانا نہ لے پرانے جانا دینا ہے میرا علاقہ جی فتوال سے لے رہی ہیں میری پدائش ٹھیک ہے جی لہور میں پڑھے ہیں بابا جی امیل المجاہدین دے قدمچ پہ کے نبی دا فرمان پڑھے ہیں ٹھیک ہے جی لو آر برادری نا میرا تعلق ہے ٹھیک آج بھی جاؤ گے تے عوضوں تو لے کے میرے جمن تو لے کے ہون تک جے کوئی تو انہوں کہا چھڑے نا کہ اس مولوی قدی کو ذاتی لڑائی کسے نہ لکچہ گڑا کوئی معاملہ کوئی تھانے یا فی آرے دے خلاف ہو گئی یا اسیتی ہو ہاں جڑے کالا سون کے بھی دعاوہ دینے والا یہاں جنہاں اپنے وڈیاں کھولو در سے سکھیا سونے نبی پاک دی تربیت دی روشنی بیج فرماتے نو کوئی ناجائز برا بلاوی آکھے تو چپ کر جائیں گا نا دے مدینے والے آقا دے صدقے رب قیامت آلے دنوں دی جزا آتا فرما دے ہوئے گال سمجھو نہیں کیتا پھر بھی اے مولوی تے انتی پرچے ہوئے کنے جی تے دہشت گردی تے پرچے مزیدی کالتا ساں آجے بھی آجے وہ جڑے ختم ہوئے زن پھر پوٹ لینے اگلی حکومت آگے پھر پوٹ لینے اگر یہ دہشت گرد ہیں میں کہا پتر دہشت گردیں جیدہ نہیں ہوندہ دہشت گردیں جیدہ نہیں ہوندہ جی اسی دہشت گرد بنگے تو تو انہوں سے نتاں کی نہیں دینی تو آڈے کو دے مٹھی بار طالبان کابو نہیں آئے اے تے لکھا کروڑا نے لبے کہ یا رسول اللہ دہ نعرہ مارے نالے جی اے دہشت گرد بنگے دہشت گرد پھر تینوں جائے پناہ کی تھے لبے گی اس واسطے مسلمانوں حسینی کردار ادا کرنا چاہدے ہو دہ پھر وقت دے یزید دے سمڈے کھلو کے نبی دے دین دی گل کرنا سکھو جی اے نہیں کر سکھ دے دہ پھر حسینی اخوان دا ویسانوں کو یہ آقبہ کی رہی دا لبے یا رسول اللہ لبے 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 فانطلق المسلمون یمشون ماہو فی الابوہی اردن سبیختن نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت ایناس فرماندے نے سونے نبی پاک دے سے اب آلے دوالے ٹور پہ ہمار ہے میرے معبوب کی سواری ہے گالو در جاندی دے بڑی دور چلی جانی سی ایسی ہو تھے روکے اپنے موضوع تے ہونے ہیں توجہ ہے میری گالل میرے معبوب دے سے اب آلے دوالے کوئی سجنے کو کھبے نے کو حضور دے پیچھے ٹور پہ میرے معبوب سواری تے سوارنے اپنے ہمار مبارک تے سوار ہمیں نا دلالت شریف لجارن عدیث دے لفظنے وہی اردن سبیختن وہ جڑی زمین سی نو کٹے والی زمین سی کیڑی جی کٹے والی جی تو سواری حضور دی ننگ دی سی وہ کٹا اٹھ دا سی تیجو کٹا اٹھ دا سی تے نبی دے سے ابا نے اینڈ کر کے موٹا کیا ہونا نہیں جدو نبی دے سے ابا دے چہرے تے حضور دی سواری دی توڑ پین دی سی نا تے وہ خوش ہو جاندہ سے میرے معبوب دی سواری دی توڑ میرے چہرے تے آوے تے اللہ جی اے منظر اے میں کہا دی اس دے لفظ دا مطلب یہ تے بندہ وگرنا دے زمین کی ہو جائی سی یہ دسند دی لوڑی کی حضرت انس دسند دا مطلب یہ بندہ امام بدرو دی نا انہی تے ندی ساں اے دے رال دی مل دی اے دی نال لے کے آئے اے دی شرح دے اندر جی دوں حضور دے سی ابا پہنچے نا جی عبداللہ ابنہ بھئی منافق دے کار دے بار او بھی ہونو تو تو کلمہ دے پڑ دے سی او بھی یاوز ہے یاوز ہے اندے کار دے سی میں نوکر سے آباد او بھی کہیں دے سی لیکنو سجے خبے آلا سی نا منافق سی جی میں بننا چاہی دا سی نہیں سی پڑ دا جی میں نبی دا غلام بننا چاہی دا سی نہیں سی بندا انہوں یا کی جی دوں سواری ہو دے کار دے بار پہنچی نا صحابہ پہنچے اندروں بار نکلیا اس بدبخت دی مت ماری گئی نبی دی سواری الوے کے نا انجھ کر کے انہیں مو ٹاک مو ٹاک کے کہن لگا نبی پاک نے مخاطب کر کے کہن لگا تو اڈی سواری دی بھو نے منو پریشان کر دی کیسا بدبخت سی حضور دی سواری دے بارے گل کی تھی کدے بارے گل کی تھی بولے آجے دو جملے میں گل مکون لگا کدے بارے گل کی تھی سواری دے بارے گل کی تھی سواری دے بارے ان نبی دے سے آبا دا کردار بیکھے آجے ایک سے آبی اگے بڑے ایسے آبی دا نا ایتھے تے موجود نہیں حدیث دے بچ لیکن امام بدرودی نینی نے شرعہ وچھو دا ناظر نا لکھے ہے فقال رجل من الانساری منہم نبی پاک دے صحابہ وچھو ایک انساری سے آبی اگے آئے او نا دا نام لین لگا تے جہے سبحان اللہ مٹھی آئی تے اللہ تو انہوں مدینے لے جائے تے جہے اچھی آئی تے اللہ چار وری مدینے دی آدھر نصیب فرماوے او سے آبی دا نا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک گلتے گوھر رکھنا او جیدے کول گینے حضور نا او دا بھی عبداللہ اے جیدے صحابی نے نا اینہ دا بھی عبداللہ او عبداللہ ابن عبیع اے صحابی رسول عبداللہ ابن رواحہ نے اچھا اینہ دی ایک اور شان میں تو انہوں دا سام ہے میں ویسے طب قاطع ابن ساتھ امہ کتاب لے کے نہیں آیا سنو نسائی دے ویچھے گل لکھی یہ انہوں دے بارے تے بڑا مزہ آئے گا جیدے سنو گے تے انہوں دے انداز بیکھنا دراتہ انہوں سمجھ آئے گی جیدے حضور نے اے حدیث دا نمبر ہے دوہزار آٹھ سو تے اتر اور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دے اس فرمان دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی کہیں گے یا انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ تا فی عمرہ تل قضاء قضاء عمرہ جڑا حدیبیت مقام تے کافنا نہیں سی نا کرن دیتا سننے نبی پاک نو تے حضور واپس مدینہ تشریف لے گے انہوں مکہ فتح انہوں تو بعد جیدوں حضور آئے نا تے حرم شریف اچھ چلے تے حرم شریف اچھ جان دیا جان دیا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دے آپ نے فرمایا آج امان ہے جڑا ابو صفیان دے کاروی چلا جائے او دے لے بھی امان ہے تے بڑیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا تے جڑیاں بی بیانے انہوں واسطے بھی امان ہے تے جڑا پھر بھی محارب ہوئے جڑا لڑائی کرے فرما او دے واسطے کوئی امان نہیں تے گستاخ ہو اس دن حضور نے فرمایا جڑا نبی دا گستاخ ہے فرما بیت اللہ دے پردیاں میں چھوئی لکیاں ابھی اتھوئی وڈ کے آجاں بھی ٹھیک ہے جی اس موقع تے ہن کی بنیاں جہ دو آیا جارے سنہ حضور دی سواری انہ کی کیتا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی میرے معبوب دی سواری دی نا انجی کر کے لگام انج اے موڈے اپنے تے رکھی تے دوہا تھانال پھڑی ہوئی تے اگے اگے سواری تے جاندے پہلے منظر سمجھیں تے اے غیرت اگر اے دل لے چھاڑے پیدا ہو جائے نا پھر اس ہی کامل مسلمانا تے جہ نبی تی نسبت دے بارے اے غیرت نہ ہوئے تے پھر ساڑا کلمہ پڑھنا پڑھانا بھی ہو رہے کیا مطالعہ دن لپیٹ کے رب مو تے دے مارے بجدو نبی تی نسبت دا ہیائی کوئی نہیں تے کلمہ دا فیدہ کیے نبی کریم علیہ السلام دی سواری یعنی کر کے پڑھئے انہوں سنے جملے کی ڈڈاڈین سانوں لوگ کی پٹیاں پڑھانے نہیں مولانا نرم بات کیا کرے سخت گلنا کرنے دا کی فیدہ ہے اسلام نرمی سے پھیل ہے تلوار سے توڑی پھیل ہے میں کہے سن پھر سے آپ نے نرمی کیا دکھائی سیابی کہہ رہے ہیں خلو بن القفارین سبیلی اینڈ کر کے لگامہ پڑھیاں دور دی سواری دیاں اگیا کے جار نرم شریف تے سامنے سجے خبے کچھ کافر کھڑے نظر آئے تے حضرت عبداللہ بن رواحہ شائر سن اینا شیرہ کیا کہن لگئے ہو کافران دیو پترو رات چھٹ دیو تو انہوں پتا نہیں مدینے والے آقا آگئے نے میں کہے اس تو نرم جملہ کتھوں لے آوگے اس تو ستھرا جملہ کتھوں لے آوگے فرمایا خلو بن القفار اوہ کافران دیو بچیو رات چھٹ دیو مدینے والے آگئے نے پھر اگلا جملہ کی فرمایا فرما میں تسی اوہ پھینٹی پھول گئے اوہ جڑی بدر دے ویچہ ساتھ وانو پھیری سی اوہ جوتی پھول گئے اوہ جڑی ایساں پھیری سی سنو درہ نبی پاک دے سامنے حرم شریف دے اندر نبی پاک دے سامنے سنن نسائی سی آسیتہ دی کتاب پھر اگلی گال کی تھی دربن یزیل الحامان مقیلی ہی فرمایا اساں تو انوہ جتی پھیریے کہ جتے بڑے بڑے اندیاں اقلیں خراب ہو جاندیاں نے اساں تو انوہ مار ماریے ویزہل الخلیلان خلیلی ہی کہ بڑا سکا یار بھی ہوئے یار پول جاندہ ہے اسی تو اڈیو پھینٹی لائیے تو سن دوبارہ تے کوٹ نہیں کھانی اے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے سان ایسے آپ یہ رسول دا میں مقام دسنا پہ آن جنہوں تھے گال کی تھی عبداللہ ابن عبید سامنے میں کہا نبی دی نسبت دے بارے اینی حیاء پیدا کر پھر تینوں حق بن گا کہ تُو اپنے نا دے نالو سینیوی لامے میں دی اگلی گال اس تو بھی ڈا دی جی جنہ اس تو اگلی ڈا ڈی گل سنا دیا جی 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 اجازت ہو بھی تے نہیں ہولی نہیں پھر انجل نہیں جوان نے زوکدہ مظہرہ کیتا ہے تو اسی مٹھے پہ گئے بابا جی فرمان نے ساڑھی تقریر کوئی بزدل بندہ سونو ساگتا آجی دے دل جی ڈارے میاں جاؤ اپنے کرانو جا کر رضائیاں لیا کہ سمو یہ محمد عربی کے غلاموں کی مجلس ہے جہاں پر حسینیت سکھائی جاتی ہے حرریت سکھائی جاتی ہے یزیدیت کی تنخواہ پہ مرمٹنا سکھایا نہیں جاتا یہاں حضور کی عزت پہ مرمٹنا سکھایا جاتا ہے سنو اگلا جملہ ہے تو بھی ڈا ڈا جے جنہوں سمجھ آئی انہوں میں نے تکین دی لوڑی نہیں پہنی زبان لکن جا کرنی غور کرنا ذرا کی جملہ کیا جدو نبی پاک علیہ السلام دے سمڑے گلہ کی حضرت عمر فاروق بھی نال نال جاندے پہ حضرت فاروق کی آدم حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن رواحان کیا کہنے لگے عبداللہ گال سن اکتے کہنے لگے بینہ یادائی رسول اللہ اکتے سنے نبی پاک ساڑے درمیان موجود نے نبی پاک ساڑے درمیان موجود نے اور اگلا جملہ فرمایا اللہ دے حرم دے وچ حرم مکہ وچ کافرانوینج بلا رہے اوہ کافران دے و بچیو پر رہا ہو جاؤ جی یہ تے بڑی ٹاٹے لفند نے اسا تو انہوں پھینٹی لائی بدر وچ اوہ پول گئے ہو جڑیاں تو آڈی ایسا مت مار کر آکھ دیتی بدری سے آبا نے میدانے بدروں حد دے وچ جڑی تو آڈی تاؤنی لائی یہ پول گئے ہو حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ اس گل تو ٹل جا ایک اللہ نہ کر ایک کہتے نبی پاک ساڈی نال نے دوجہ اسی حرم مکہ بے چاہ تو سنے ہو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ چھوپ نہیں کیتے لیکن مدینے والے آقا نے حضرت عمر نو مخاطب کر لیا مولانا نرم بات کرو میں کہہ سن نبی پاک کا فرمان فیر اگلی گل کریں کہتے ہیں جو یا حسین یا حسین کرتے حسین پاک کا نام لی لیتے آپ ان کے بارے میں نرم رویہ کلمہ نہیں پڑھ دیں میں کہ پڑھ دیں پر عبداللہ ابن عبیل پڑھ دیں کہ اسی پڑھ نہیں عبداللہ ابن رواحہ والا جنہیں منافقہ والا پڑھے ہیں انہیں تے مو دے سمڑے کھلو کے بھی نبی دہ نہ لیں گا تے سر جائے گا اور جنہیں کراچی دے پہ چھڑے آسی ایک مصطفیٰ کمال ہمارے مو پہ آکے بے آکے نارے لگاتے ہیں ہم نے کلمہ نہیں پڑھا میں کہ پڑھے ہیں لیکن منافقہ والا پڑھے ہیں صحابیوں والا پڑھے ہیں اندہتے تیرا جی کھو چھنڈا اور جلے ہو میرے سامنے کھلو کہ نبی دہ ذکر کر دے پہ اے نبی پاک نے کی فرمایا جملہ سنو جی ایمان تعدہ ہو جائے گا نبی پاک نے فقالن نبیو نبی پاک نے فرمایا خلان ہو اے عمر اے عبداللہ نو رین دے جو کر دے پہ کرن دے خلان ہو اے نو کرن دے جو کر دے پہ آئے میں کہہ اینی غیرت ہو نہیں چاہی دی بندہ گل کرے تک تگڑی کرے تے منافق دے سامنے کھلو کے کرے کوئی نبی دے صحابہ دے بارے گل کرے دے جائے کی تھے کوئی نبی دی اہلِ بیعت دے بارے گل کرے دے جائے کی تھے کوئی ساڑھے سامنے آکے یا ساڑھے لگے بے کہ یزید نو امیر المومنین کہہ جائے تے جائے کی تھے کوئی امام اسہین پاک انہوں باغی کہہ جائے تے جائے کی تھے اس لبے آپ آکے سے آبادی سنت نہ دا کریے تے سنی نہ کریے اوہ میں عدیث مکمل کرنے لگا لیکن سنو جملہ خلان ہو فرمایا عبداللہ اے عمر انہوں لگا رہن دے جو عبداللہ کہہ رہے ہیں انہوں کہن دے بلکہ حضور نے پتا کہ فرمایا فرمایا فاللہ ہوا اسرہو فیہم من ندعن نبلے میرے مابو اے جڑی روایت موجود ہے نا جی طبقات ابن ساتھ جہندر اے سنن عیسائی تو بھی پرانی کتاب ہے اوہ دے ویچہ جڑا شیر اے نا اٹھ مصرے آندہ ہے اے سنن عیسائی صرف چار مصرے نے وہ اٹھ مصرے پاڑ لو نا تے ان جی بندہ سمجھ آ جان دی بندہ نو نبی دے سے آبا غیرت مند کی ڈیس تے نبی دی اہلِ بیعت دے بارے پھر کمال ہی کمال تے سنو نبی پاک نے کی فرمایا فرمایا عمر ہے اے نو رین دے جو کہندہ پہ ہے اے نو کین دے تے نو بتا نہیں اے دے اے جملے کافران دے سینیا ویچ نیزیاں مانگو بچ دینے پہ سنو اندھ نے یا حسین اچھا کے اچھا کے اچھا اچھا کے اچھا کے اچھا کے اچھا تاہیدار ختم نبوت باما کیوں کھڑیا کران دے اور میں کہے جلے آ اے انڈیا تو پایا ہے باڑر او پار انڈیا موتی نو جا کے پوچھ کہ جو تو نبی دے غلام لبیگ یا رسول اللہ کہیں دینے تیرے سینے جو آرہا چل دا کہ نہیں چل دا کدی فراز دے کستا خانو پوچھ جو رسول اللہ دے غلام تاستالی ختم نبوت نعر اللہ دے نے تو آڈے سینیاں جو حجہ پھر دیا نہیں کہ نہیں پھر دیا اے نبی دے غلام تے جو ایمان سلامت ہو بے اے نعرہ سن کے خوش ہو جانتا ہے ہو بے منافق جو نعرہ سن کے خوش ہو جائے اے نبی دا فرمان دستا ہے ہو نہیں سکتا جو مومن نعرہ سن کے خوش نہ ہو بے اے بھی نہیں ہو سکتا مومن تے بامہ کھڑیا کر کے کہن دا ہے حضور میری جان بھی آدھر مال بھی آدھر اولاد بھی آدھر آقا ووٹ دی تی ہو کہاں بھی کوئی نہیں ساری کائنات کیا نبی دا فرمان دستا ہے نبی دا فرمان دستا ہے نبی یا رسول اللہ نبی یا رسول اللہ سنو جی جو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں گال فرمائی گال لی تھے مکی نہیں گال لی تھے مکی حضور نے اگلی گال لی فرمائی اے سنے نبی پاک دا فرمانے اے جنہ میں جملہ پڑن لگائے تب کاتے ابن سادھ دے ویچے اے سنو نیسائی چا دیسے تھے تاکی تب کاتے ابن سادھ اس تو میں پہلے دی کتاب وہ دے ویچ پتا کی لکھیا ہے سنے نبی پاک نے فرمایا عمر انہوی ناڈک تُو آپس تُسی سارے رالکے ہو یا کھو تُسی سارے رالکے آکھو تے اگلی جملہ اے دو میں ایمان تعدہ کرنا لہا ہے فرمایا صرف آکھو نہیں حضرت انس فرمانے نے جدو سے آبار رالکے کہنا شروع کیتا نا اوہ کافران دے بچیوں پرہ ہو جو حضور آگئے فرمایا کہ جدو رالکے اچھی آوازنا آکھیا فرمایا نبی دے بارے گل ہوئے تے اینجو نبی دے سے آبا دے بارے گل ہوئے تے اینجو نبی پاک دی اہل بیت دے بارے گل ہوئے تے اینجو کوئی اسہین پاک نو باگی کہا کہ جاوے کی تے جنا کوئی حسن پاک تے فتوہ لا کے جاوے کی تے کوئی حضرت امیر معاویہ نو پہوں کے جاوے کی تے کوئی شیعان عقیدی احل سنت پاک کے جاوے کی تے میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلات و سلام سنو جی اے حدیث شریف مکمل کریے اس تو بعد ہے دوگ پرچیاں یا میں نہ دے جواب ارز کرنا جناب توجہ ہے نہیں من لگتا موقع گئی گال جیڑے پریشان بیٹھے ہو سبحان اللہ مٹھی کرو جیڑے راضی بیٹھے ہو دب کے بول سبحان اللہ اور اچھا بول سبحان اللہ کہیں دنے جی مولانا صاحب فلان کے خلاف بات نہ کریں میں کہہ سونے رشتہ دار سن اے امنے سامنے رشتہ دار سن سے ابا اے منافق سی اے وے مکہ شریف مکہ شریف دے وے چھو حضور علیہ السلام صلح کرن تشریف لے گئن تے ظالم دا کردار بیکھے انہیں ناکل پیٹھ لے انہیں کھے میں نبو آئیو دور دی سواری تو کٹے نے میرا ناکل پریشان کیتا حضرت اے اے ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ اے نا صحابہ نو کیا صحابہ ذرا پراؤں میں نو گالک کرن دیو اے اس کمینے دا مکو میں ٹھپنا آئے آئے اے میرا خالے پنجابی دا ترجمہ تے ہی بن دا بے صحابہ تو سی اے در آو اے دا مکو میں ٹھپنا تے حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور دی موجود کی جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا سون فرمایا واللہ مکمینیاں تجھے گال جڑی کیتی یا نہ کان کھول کے سون فرمایا اللہ دی قسم لحمار رسول اللہ اتیب ریحم من کا فرمایا تیری کسطوری نالو مدینے والے دی سواری دی خوشبو بہت ہی خوشبودار ہے اللہ دی قسم تیری خوشبو نالو مدینے والے دی سواری دی اے خوشبو بہت ہی حضور دی سواری بہت ہی پاک کمینیاں نبی دی سواری دے بارے گال کرنا ہے گال لی تھے مکی نہیں انہوں چو ایک بندہ بولیا وہ کہنے لگا تسیح صلاح کرنا ہے لڑنا ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے آکھیا جتھے نبی دی نسبت دہ یار نہ ہوئے اتھے مومن دی صلاح نہیں رہن دی ہاں اے جملہ پلے بنے آجے بلایا شیر آیا تیر آیا میں کہے جو جو بھی آیا لیکن یہ نسبت رسول پہ لے آئی توجہ ہے میری بہتر اور توجہ ہے کہ نہیں ہے جڑے پریشان ہو ہولی بولو باقی بولو سبحان اللہ کہا جب نبی پاک کی نسبت کا حیاء نہ ہو تو صلاح جائے تیل لینے ہم پھر صلاح نہیں کرتے انہوں نے کہا اچھا جی ایک گال لے لو جی حدیث تے اگلے لفظ ہے بخاری پڑھنا پہ ہاں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دے صحابی نے جیدو اینی گال کیتینا فَغَادِبَ لِعَوَدِ اللَّهِ رَجُلُمْ مِنْ قَوْمِهِ اُنہا چو ایک بندہ بولیا این جو غصہ زنال اے دروی نبی پاک دے صحابہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی اور باقی صحابہ اِنہا نے کی کیتا فَغَادِبَ لِكُلِّ وَاهِدِ مِنْهُمَا اَسْحَابُ هُو فَقَانَ بَيْنَهُمَا دَرْبُنْ بِلْجَرِید اُنہا چو جدو صحابہ بھی کچھ سے ہوگئے اُدھروں بھی بندے سارے واوا سارے کٹھے ہوگئے اُنہا اندرو ہتھیار کٹ لے آن دے صحابہ تے صلح کرن گے سن کو ہتھیار نہ آلا اُنہا اندرو ہتھیار کٹ لے آن دے بِلْجَرِید اِدھا ایک من ہے کہ خجور دی اوہ جڑی چھال لاکھے نا بھئی خدور دے پتے دی جڑی یہ سوٹی ہوں دی یہ بچکار لی اوہ جناب تلوار دی طرح ہوں دی ضرب لگ دی ہے بیعت دی سوٹی دی اٹھی ساٹھ نہیں ہوں دی جڑی خجور علی ہوں دی اے انہاں نے پوچھو جو نہ کھا دی یعنے باب خادم رزوی کھولو اے بھی اولی بولو خجور دی شاکھنال اہمیں نہیں ہے تھے بے کہ نبی پاک دے فرمان پہ پڑھ دے خجور دیا شاکھا کھا دیا اہمیں تو انہوں آتا سنابے اورے کتے کتے لگیا ساڑھا ایمان ہے جی تا ہیتے لگیا دو زخ دیا کہ نیڑے بھی نہیں آنی مالک دے فضل و حسان اوہ ناوہ کٹ لیا ایک کدہ منہ ہے کہ انہوں نے لمبیاں شاکھان دیا اگر پھل لگے ہوئے یعنی نیزے نیزے انہوں نے کٹ لیا دے اے دنو اے سیابہ اے نہیں آکھیا جی کہ اسی تسولہ کرنا اے ساں کیو یہ جو سواری دے باری گال کی تھی یہ نا خیر On کیو ہے کیو ہے مرضینین بہترد پر آکھیا نا پھیر کیو ہے تابعہ اے نہیں آکھیا تبجھو کرنا میری گال اے نہیں آکھیا کیو ہے مرضینین بہتر خاتم النبی یہ نہیں نہیں پڑھنا ہے آکھیو ہے کیو ہے آسی عمل انہی رہی آکھ رہی یہ نا پھر کی ہویا اجناب علمانو پھڑکے جیلن تھی دیتا نا پھر کی ہویا بس یہ کو جی ہویا نہیں سنو نبی پاک دے غلامہ نے کی کیتا نبی پاک دے صحابہ نے اینج کر کے نجی بام اٹھو گے لئی ہیں انہا کہ آجو پھر یہ تُسا لڑائی کرنی ہے نا آجو پھر اسیمی تیاراں دربن بالجرید انہا ہتھیار کٹ لے آن دے نبی دے صحابہ کو ہتھیار تے ہینڈ نہیں سن انہا ہتھیار بنائے دو چیزاں ایک چیز انہا اپنے ہتھان دے ہتھیار بنا لے ہتھ دا ہتھیار دو ہی طریقے نہ بنا دا ہے یا اینج کر کے یا اینج کر کے اینج کر کے مطلب چپینا دے کس انہیں ٹھیک ہے جی ہتھان نہ لے ہی کم ہو سکتا ہے اچھا دوسری شہ جنہاں مکہ یا چپینا سے اباں نہیں بنایا وہ بنیال انہاں اپنی جتیاں لاکھیں آتے جب آڑ لیں گیا تلواراں نیزیاں دے مقابلے بچ ایتھے میں جڑا جملہ تصر لگتا نا میری ساری محنت دا نتیجہ تجھے سنیا جی اینو دلج بٹھالا میں انشاءاللہ تیرا کوئی ایمان لٹ نہیں سکے گا ساری محنت دا نتیجہ سونے نبی پاک علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو مننا جنو مننا میں کیا تو سے آبا کرام دے بارے کہیں نبی پاک دی آل میدان کربلا میں زباہ ہو رہی تھی صحابہ کدھر تھے میں کہا سونے ظالمہ ایک صحابہ میدان کربلا میں موجود تھا اپنے اولاداں سمیت موجود تھا ٹھیک ہے جی دوسری گل جڑے صحابہ نبی دی سواری دے بارے چالدیاں تلواراں تے نیزیاں تے سامنے اپنیاں جاننا تلیاں تے رکھ دے اوہ سستی دے بارے جڑے حسین پاک نبی پاک دے مٹیاں تے آپ سواروں دے رہے جنہ دی سواری مدینے والے بندے رہے اوہ سستی پاک نہیں خاطر اسے آبا کنی کو قربانی دینے والے ہونے تھے کہ تم آج مو پٹے آتے کہتا اسے آبا کدھر تھے میں کہا نبی پاک کے آٹھ سے آبا میدان کربلا میں تھے تو عمرہ پتا کنی آسان سٹھ سال تو ہر سہابی دی عمر بہتیسی سارے زیفل عمر ایک سہابی دی عمر چند میں سال انہوں نے امام حسین پاک نے اکھیا دیا بجا کے جانا ہے تو چلے جاؤ یہ میری جان کے پیاسے ہیں انہوں نے کیا سرکار ہم بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں حسیت دے ادورے نہیں ہم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں جن سے حسن پاک نے صلح کی ہے ہم اس حمیر معاویہ کی اطاب کرتے رہے اور اب یزید اگر مخالفت پہ اترا ہے تو ہم آج بھی نبی کی آل کے ساتھ کھڑے ہیں اور حسینی بند کے میدان کربلا میں اپنی جان دے کے بتائیں گے نبی کے صحابہ اہلِ بیعت پر قربان ہے اور نبی کی اہلِ بیعت نبی کے صحابہ پر قربان ہے جیڑا دوں حج لڑائی پاوے یا سننی ہو سکتا یا رافضی ہندہ یا خارجی ہندہ تو سننی قدیس حجہ کھبا ہو سکتا سننی بالکل سٹریٹ سیدھی راہ سیدھی راہ یہ حضور کے تیبہ نگر کی ہے سیدھی راہ مدینے جڑی جاوے دے بارے گل کرنی ہوئے امام حسن پاک دے گارے گل کرنی ہوئے حضرت امیر معاویہ دے بارے گل کرنی ہوئے یا نبی پاک دے دیگر صحابہ دے بارے گل کرنی ہوئے ایک لمحے واسطے پہلا سوچ لیں کہ میں گل کنہ ہستیاں دے بارے کرن لگا اے نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو مقام ملے ہے یا کسے لڑائی دی جیت دی وجہ تو مقام ملے ہے لڑائی جتن یا حرن دی وجہ تو کسی دا مقام ہے نہیں بلکہ مقام مدینہ والے دی نسبت دی وجہ تو انہوں نے اتاکی تاگیا اس واسے بہم مشاجرات تے قدی زبان کھولنی نہیں پھر بولو بہم مشاجرات تے قدی زبان کھولنی نہیں تے اگر ٹیم ہوندہ نا جی چوکھا انتو ٹیم بہت سارا ہو گیا میرا جڑا عمومی تقریر دا دورانی ہوندہ اس تو وعد گیا ٹیم لیکن میں صرف ایک گزارش تو انہوں کرنا چاہنا وہاں اگر ٹیم ہوندہ تو انہوں میں اے ساریاں تفصیلہ میتاس کے جاندہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیعت دے معاملات ہے کی اس ہن تے پھر سنیا دا نظریہ کیے کیڑی تاریخ دی گل من نالی ہے تے کیڑی ردی جی ٹکری چھوٹ کے اگلان والی ہے کیڑی نبی پاک دے غلام دا طریقہ کار ہے کی مولا علی دی سے آبا نال محبت کتنی سی باقیاں نال تے باقیاں سے آبا نو نبی دی اہل بیعت دے نال کتنی محبت تے کیڑی یہ گلنا ہونے کدی سنو نا ساری رات بھی سن دے رو تے ایمان تازہ ہی اندار نظر آئے گا اس واسطے یہ گل اپنے دل دی تختی جاجلے خلا ساری تقریر دا نچوڑی یہ کدی نبی پاک دی نسبت دے کسے نسبت دے بارے بھی کوئی پیڑا لفظ زبانوں کا ڈنا تے جے تیرے سامنے کوئی بولے فلان سے آبی ایسے تھا فلان سے آبی نے ایسے کیا انہوں کے جا مول پیڑ جا کے کدرے اسی تیرے گل سننن واسطے ساڑے فالتو کن ایڈے نہیں فالتو کن اسی تیرے کمینیاں والی گل سننیے ساڑے کن ایک پاسیوں سنننگے تے نبی دی سے آبا دی شان تے دوجہ پاسیوں نبی دی آل دی شان سنننگے اسی نبی دی کسے نسبت دی کوئی بے حیائی یا بے عدبی سنن سکتے نبی دی نسبت دے بارے کوئی بے حیائی والی گل سی برداشت کر سکتے نہیں اسی عدب والے لوگاں اور عدب گاہیست زیر آسماز عرش نازکتر نفس گم کردہ می آئے جنہ تو با جزین دی جا حسین پاک دا نال لینے تے نال حسن پاک دا بھی نا حضرت مولا علی دا نال لینے تے حضرت امیر معاویہ دا نامی لینے اگرچہ سادھا موقف ہے یہ کہ جنہیں بھی مشاجرات لڑائیاں معاملات ہوئے سے آبادے آپ باہم جنگا بھی ہوئے یہاں انہ جنگا ویچ جنہچ حضرت مولا علی دے مقابلے چھو کوئی اور سے ابھی آئے انہ ویچ مولا علی ہی حق والے نے مولا علی ہی حق والے نے لیکن جڑے مقابلے چاہے انہ دے بارے اے جملہ سی نہیں کہہ سکتے کیوں باطل تے سن بلکہ انہ دے بارے حدیث دی روشنی دے اندر بخاری دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا فرمایا اے جنہ میرا پتر امام حسن ہے نا فرمایا اے مسلمانہ دے دو عظیم گروہ دے درمیان صلح کروائے گا وہ دو عظیم گروہ سارے شارعین نے لکھیا امام بدرودی نے انہی سمیت فرمایا وہ دوما عظیم گروہ دا نا دوما مسلمان گروہ دا نا ایک مولا علی دا دوسرا حضرت عظیم امیر معاویہ رضی اللہ اس واسطے اگرچہ مولا علی حق پر تھے انہوں بہت عجر لبے گا لیکن عظیم امیر معاویہ پر کوئی معاخدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اجتحاد پر تھے وہ مجتحد تھے انہا اجتحاد کیتا اور بخاری شریف دی حدیث مطابق جڑا اجتحاد مجتحد کرے اگر او دے وچھ خطاوی کر جائے تھے اللہ ایک سواب انہوں پھر بھی عطا فرما دیتا ہے کیونکہ انہوں نے نیت کا دیوی غلط ہوں دی نہیں اس واسطے نبی دے صحابہ دے بارے بھی زبانہ نب کے رکھنیاں تے نبی دی اہل بیعت دے بارے بھی کو پیڑا سننا یا بولنا نہیں تے جڑا بولے یا سنے ہو دے نہ سلو کوئی کرنا جڑا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیتا کرو گے اے ان اگلی گل سن لو درات تا وہ جو نالتے بڑی تیان